اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں ہوں فوزیہ الیاز تو آج ایک کڑاہی بنانے جا رہے ہیں بہت ہی کم چیزوں سے یہ مزیدار نمکین پیاز والی کڑاہی تیار ہوگی اور اس میں دو مین ارجہ شامل ہوں گے پیاز جس سے ہم گریوی زبردست بنائیں گے اور کالی میٹ جس سے زبردست فلیور آئے گا تو اس میں پیاز کے پیس کو کس طرح سے شامل کریں گے تو اس کے لیے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن فری میں مل جائے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے یہاں پر چھیں عدد چھوٹے سائز کی پیاز لیے ہیں اگر آپ کے پاس درمیانے سائز کی پیاز ہیں تو تین عدد لے لیں اور ساتھ ایک گلاس کے برابر میں نے پانی لیا ہے تو اب یہاں پر کڑاہی میں پیاز کو دو حصوں میں کاٹ کر ڈال دیں گے تو دیکھیں ریسٹورنٹ میں جتنی بھی کڑاہی بنتی ہے نا تو اول تو ان میں پیاز یوز ہی نہیں ہوتا اور اگر یوز کرتے بھی ہیں نا تو اس طرح سے بوائل کر کے پیسٹ بناتے ہیں اور کچھے پیاز کا پیسٹ کبھی بھی نہ بنائیں اس سے پیسٹ تو بہت برا ہی آئے گا تو دیکھیں جیسے ہم نے پیاز کٹ کے ڈال دی ہیں کڑاہی میں تو ساتھ اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر نا کور کر کے پانچ منٹ تک بوائل کر لیں گے تو اب یہ جو پانی بچا ہے نا اس کو پیاز کے ساتھ ڈال کر نا گرینڈ کر لیں گے تو فرینڈس اب سارے پیاز جو ہیں وہ میں اس میں سے نکال لوں گی تو دیکھیں کوئی چوپر لے لیں یا مکسی لے لیں مکسی میں ڈال کر نا یہ پیاز اور اس کا پانی ڈال دیں گے اور ساتھ میں پانچ سے چھیں عدد سبز مرچے بھی شامل کر کے نا اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو دیکھیں پیاز اور سبز مرچوں کی زبردستی گریوی تیار ہو چکی ہے تو فیلحال اس کو ابھی سائٹ پر رکھ دیں گے اب اتنی دیر میں میں نے ایک کپ گھی یا آئل لیا ہے اور ساتھ میں میں نے ایک کلو چکن لیا اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے تو فرینڈس جس کڑائی میں میں نے پیاز کو بوائل کیا تھا اسی کڑائی میں ایک کپ گھی لے لیں یا آئل لے لیں اگر آپ کو گھی پسند نہیں ہے تو آئل ڈال دیں ویسے لیکن جو ہے نا کڑائی کا ٹیسٹ جو ہے وہ گھی سے آتا ہے تو جیسے ہی گھی اس میں گرم ہو گیا ہے تو اس میں چکن جو ہے میں نے اچھے سے واش کر کے رکھا تھا نا ایک کلو وہ ڈال دیں گے اور درمیانے سائز کی بوٹیاں لی ہیں اور اسے نا ہائی فلیم پر چکن کو اچھی طرح سے چار سے پانچ منٹ تک جو ہے نا فرائی کر لیں گے اور ایکسٹرا آئل یا گھی ڈالنے کا مقصد جو یہ ہے نا کہ اس کی اچھے سے چکن میں نا ایزلی جو ہے چکن فرائی ہو جائے اور بعد میں اس گھی یا آئل کو نکال لیں گے تو دیکھیں کتا زبردست کلر آ چکا ہے تو جیسے کہ چکن براؤن ہو جائے گا تو اس میں پیاز والی گریوی جو ہم نے تیار کر کے رکھی تھی نا وہ اس میں شامل کر دیں گے تو اس پیاز والی گریوی میں آلریڈی پیاز گلت چکے ہیں لیکن پھر بھی اس کی بھنائی اچھے طریقے سے کریں گے تو آئل یا گھی ایکسٹرا ہونے کی وجہ سے پیاز کی بھی اچھی سی بھنائی ہو جائے گی اور چکن کی بھی اچھی سی بھنائی ہو گئی ہے تو اس کو مکس کر کے اس پوائنٹ پر ہم اس میں لسن ادھر کا پیسٹ ایک چمچ بھر کے شامل کر دیں گے تو فرینٹس دیکھیں اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے نا پانچ منٹ تک اس کو بھون لیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے پانچ منٹ بعد اچھی طرح سے اس کی بھنائی ہو گئی ہے اور اب گھی جو ہے وہ اوپر نظر آ رہا ہے اور دیکھیں اس کی گریوی بھی کتی زبردست بن چکی ہے تو اب اتنی دیر میں ایک باؤل میں میں نے ایک کپ کے برابر دہی لی ہے اور اس میں وہ مثالیں شامل کریں گے جس کی خوشبو ہمیں گھی میں جلا کر اس کا فلیور کو ضائع نہیں کرنا تو اس میں میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں کالی میٹ شامل کی ہے ہاف ٹیبل سپون سوکا دھنیا کٹا ہوا اور ایک چمچ زیرہ کٹا ہوا شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور باؤل میں لگا ہوا سارے مثالیں کو اچھی طرح سے اس میں شامل کر دیں گے کوئی بھی چیز ہم نے ضائع نہیں کرنی اور اس کو مکس کر لیں گے تو دہی بھی اپنا پانی چھوڑے گی اور ہم نے دہی کے پانی کو بھی ڈرائی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ چکن کو بھی گلانا ہے تو یہ بہت ہی سادہ سے اجزہ ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا تو اس کو مکس کر کے تین سے چار منٹ کے لئے کور کر کے دہی کے پانی کو ڈرائی کر لیں گے تو فرنچ دیکھیں تین سے چار منٹ گزرنے کے بعد بس یہ ڈرائی ہو چکی ہے اس کا دہی کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور چکن بھی اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور اسٹیج پر جو ایکسٹرا آئل یا ہم نے گھی ڈالیں گے وہ اس طرح سٹیج پر ہم نکال لیں گے اور اب چولے کو کر دیں گے بن اور اینڈ میں ڈالیں گے تھوڑا سا فریش کٹا ہوا دھنیا اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس ادرک باری کٹی ہوئی ہو تو وہ بھی ڈال دیں تو لیجی ہماری زبردست پیاز اور کالی مرچ والی کڑاہی تیار ہو چکی ہے تو اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دیکھنے میں یہ بہت ہی سیمپل سی کڑاہی لگ رہی ہے مگر اس کا ذائقہ بہت زبردست ہے تو پلیز آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور اگر آپ کو یہ بھی ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں چلتی ہوں پھر ملوں گی اسی طرح آسان سی اور مزیدار ریسپی ستے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی